اسلام علیکم ناظرین پروگرم ہم اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نائلہ نظیر تو ناظرین اس وقت پر موجود ہیں للیانی بزار میں تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سموک بہت زیادہ ہو گئی ہے جس پر جیسے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا جا رہا ہے جس سے جو ہے کہ بزاروں میں لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے شوپس بن کیا جا رہی ہیں جس سے جو ہے وہ ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے تو کیوں متاثر ہو رہا ہے آج ہم ان سے جانیں گے کہ بھئی کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے کہ آپ لوگوں کے کاروبار کو بند کر دیا جائے تو آج ہم عوام کی رائے جانیں گے آئے سلتے ہیں ان کی زبانیں اسلام علیکم آپ کا نام شاہر آپ یہیں سینللین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا رہے ہیں کہ بھئی سموک کی وجہ سے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ لگا دیا جائے یا اس کا شورٹ ٹائم کر دیا جائے دیکھیں اگر جی بہتر ہے تو پھر لگا دیا جائے اگر نہیں بہتر تو پھر دکان درو تنگ نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے کاروبار متاثر ہوں گے ہاں جی ہوں گے اس طرح ایسی بات ہے میرے خیال سے بہت امام مشکل سی بات ہے کہ بند ہو جائے بہت ساتھ مقصدان ہو جائے اگر یہ لوگ ڈاؤن لگائیں گے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ایسا اگرامات کرنا چاہیے جسے سموک کو کنٹرول کرنا چاہیے وہ کام کرنا چاہیے جسے سموک کنٹرول ہو جائے وہ بزار بند ہونے سے سموک تو نہیں ختم ہوگی ایسی بات ہے نا تو اس وجہ سے ان کو بزار کا صورتحال نہیں بند کرنی چاہیے سکول بند کی ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے لیکن گاڑیوں کو ہوتا ہے وہ ان کو بند کرنی چاہیے ٹھیک ہے دکانوں کا مسئلہ نہیں ہوتا دکانوں نے تو کھلنے چاہیے اسلام آپ کا نام دیکھیں کہ جب ہی سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا جارہا ہے سموک کی وجہ سے تو کیا کہتے ہیں سموک تو ہر سال ہوتا ہے لیکن لوگ ڈاؤن ہر سال نہیں ہوتا کیا یہ لوگ ڈاؤن بیسٹ ہے کاروبار آگے نہیں ہے لوگ ڈاؤن لگا آگے اور برا گر کرنے حکومت کا فائدہ آپ نہیں چاہتے کہ حکومت کا ایسا ایک دم آت کرنے چاہیے جس سے کاروبار پر نقصان نہ ہو یہ لوگ ڈاؤن ہوگا نقصان ہی ہونا فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ لوگ ڈاؤن نہ کیا جائے آپ کا نام دیکھیں کہ بھئی سموک کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگایا جارہا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سموک کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگانے سے سموک کم ہو جائے گی یہ تو حکومت پر اپنی کو پلیسی چینج کرنے چاہیے سموک کم ہو دکانے بان کرنے سے سموک کم ہو جاتی ہے تو پھر کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کو ایسا کیا کرنا چاہیے یہ تو حکومت بہتر جانتی ہیں سموک کو کم کرنے ٹائم کم کر رہے ہیں تو پھر اس میں کیا نقصان ہو ٹائم وہ ٹائم کو منیج کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹائم تک لوگ ڈاؤن لگائیں گے سموک کم ہو جاتی ہے اگر کچھ نہیں ہوتا بیماریاں بہت زیادہ بھیل رہی ہیں اس وجہ سے جب لوگ شوپنگ پر نکلیں گے بیماریاں بہت زیادہ بھیل رہی ہیں بیماریاں بیسے بھی تو دیکھیں ابھی بھی تو لوگ باہر ہیں سارے تو آپ کی نظر میں یہ لوگ ڈاؤن نہیں صحیح یہ سمجھ میں نہیں آتی بات یہ ایک امت اپنا خود نہیں کچھ کرتی وہ ساری بات مارکٹوں پہ آ جاتی ہے مارکٹے بان کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کا نام ارفان یہ ہوگا جیسے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن لگائے جارے سموک کی وجہ سے تو اس پر کیا گھنگیا سمارٹ یہ لگانا چاہیے مسئلہ بہت ہے سموک کا جو مسئلہ چال رہا اس کی وجہ سے بچوں میں بہت زیادہ مسئلہ بائی رہا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چند دن کی بات ہے بارش ہو جائے گی انشاءاللہ کافی بہتری آجائے گا اس کے بعد سارا لاکھ بان ختم ہو جائے گا کیونکہ اس سے کاروبار بھی تو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کاروبار تو متاثر ہوئی رہے ہیں لیکن زندگی سب کچھ ہوگا زندگی ہوگی تو تاندرستی ہوگی تو پھر سب کو چلے گا کوئی بار نہیں اگر کوئی دو چار دن کا کوئی ہفتے کا لگتا ہے جی بھائی کیا جیسے کہ آپ کو بتا کہ سموک کی وجہ سے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے تو اس پر کیا گئیں کچھ بھی نہیں آگے کاروبار کچھ نہیں تے کسٹمر اوپر سے کوئی نہیں رہا جیسے آپ کو چلے گیا نہیں دیکھیں کہ لگائیں کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن تو اس سے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوگا آپ ہونے لگتا ہے حکومت کا آپ کو نہیں چاہیے کیسے دمات کرنے چاہیے کہ کاروبار بھی متاثر نہ ہو اور عوام بھی خوش رہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سموک کی وجہ سے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے تو اس پر چھیں گیا اچھی بات ہے جی ہونا جائیے تو آپ کو نہیں لگتا ہے متاثر ہی ہے پاکستان میں کب متاثر ہے کاروبار آپ کا ادھر زیرو پہ ہے کوئی کاروبار نہیں ہے مگا ہی دور ہے ہر طرح جہالت کا دور ہے مہارت کا نہیں ہے جہالت کا دور ہے مہائی تو ہے ہی ہے مگر عوام کو اس طرح کا کوئی دمات کرنے چاہیے کہ بھئی عوام بھی خوش ہو اور مہگائی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے ایسا کوئی سسٹم نہیں آسکتا کیوں ایسا کیوں نہیں تو کوئی انسان ہی نہیں ہے اوپر بیٹھنے والے کیا کس کی آنے سے خوشتے بہتا تھا ہاں کس کی آنے پہ خوش نہیں سے جی اللہ کوئی نیک بندہ آئے وہ ہی کام چلا سکتا ہے ورنہ ان کے باس کی گھیل ہی نہیں ہے اسلام سمارڈ لوگ نہ لگایا جاہر ہے سموکی وجہ سے تو کیا گئے گا کرنا ہونا تو جائے سے پریشر پائی جاہر ہے باہر تکے بھی لگے ہوئے ہیں تلور بھی چل رہے ہیں گاڑیوں میں سب بھی چل رہے ہیں کھانے والی چیزوں پر نہیں لگا نا جیسے میڈیکل سٹور ہو گیا یہ ساری چیزیں نہیں نا پھر بیمار بہت زیادہ لوگ ہو رہے ہیں اس وجہ سے تو بھائی لوگ ڈاؤن لگا رہے ہیں میڈیکل سٹور پہ تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دعائیاں کہاں سے لیں گے لوگ میڈیکل سٹور پہ نہیں لگا رہے وہ صرف یہ جو بزار کی مارکٹ ہے ان پہ لگا رہے ہیں تو لگانے نو پہ جائے کے بعد باندھ پہ پیسی باندھ کے ہو جاتا ہے یا تو بزار آٹھ پہ جائے باندھ ہو جاتا ہے تو ناظرین جیسے کہ ہم نے عوام کی رائے جانے کے بھائی عوام کہہ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن ضرور لگائیں لیکن اقدامات دیکھیں کہ حکومت کس چیز پہ بجائے سموک کو کنٹرول کرنے کے وہ لگا رہی ہے بزاروں بزاروں پہ لگا رہی ہے اس کو یہ عوام کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ وہ سموک کو کنٹرول کریں تو آپ نے مزید عوام کی رائے جانے کے لیے ہمارے چینل پہ جائے تب تک کہ یہ خدا حافظ